فضیلت الشیخ مفتی نور الہدہ صاحب صلفی استاد جامعہ صلفیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ داعش پر تشریف لے آئیں اور اپنے موضوع کو وضاحت کریں فضیلت الشیخ جناب مفتی نور الہدہ صاحب استاد جامعہ صلفیہ بنا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی ل واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها ذوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاد فوضا عظیما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قد جمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون سورة الحشر سورة نمبر انسات آیت نمبر اتھارا وقال جل وعلا في مودع آخر عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَنْ تَخْشَأَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَذَلَ مِنَ الْحَقُّ سورة الحديد سورة نمبر ستاون آیت نمبر سولا وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالى عنه قال ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وَإِنَّ الْخَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَزُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَا كَدَى رواح البخاری کتاب الدعوات باب التوبہ حدیث نمبر 6308 سامین کرام بزرگو دوستو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف حمد سنا کبریائی و بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہو نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا عقل و سعور اور دانائی عطا فرمائی چلنے فرنے کا ڈھنگ نفع نقصان میں تمیز کرنی کی قوت اور سمیعاً بصیرہ بنایا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زبان جیسے انمول نعمت سے مالا مال کیا زبان دیکھ رہے ہیں جو ہم بول رہے ہیں جانوروں کے پاس یہ زبان نہیں ہے جانور بکری ہے نا آپ کے بھوسیہ کی اس محلے میں بکری آپ دیکھے ہوں گے گائی بھائیس اور مختلف طرح کے جانور چرندے پرندے دیکھے ہوں گے ان کے پاس زبان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دیا زبان کس طرح سے نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس ایک فطری بولی ہے اس بولی کی وجہ سے وہ بولتا ہے لیکن زبان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ زبان تو انسان جان جس کی بھی زبان ہے وہ بدلتی ہے اب آپ دیکھئے کہ امریکہ کا اگر ایک بکرا جس طرح سے بولتا ہے امریکہ کے مسلمان پربانی خریدنے کے لیے پربانی کرنے کے لیے بکرا خریدتے ہیں وہاں کا بکرا جیسے بولتا ہے سیم اسی طرح آپ کے گھوسیا کا بکرا بولتا ہے اور میں بنگال کا رہنے والا ہوں مالدہ زلہ کا اور میں بنارس میں رہتا ہوں ہمارے مالدہ میں بھی کوئی بکری بنگلا نہیں بولتی ہے بلکہ وہ بکری بھی ویسی بولتی ہے جیسے کہ گھوسیا کی بکری بولتی ہے کیوں وہاں کی بکری بنگلا نہیں یہاں کی بکری اردو یا ہندی نہیں سعودی کی بکری دوبائی کی بکری عربی نہیں امریکہ کی بکری انگریزی نہیں کیوں وہ بھی تو انسانوں کے بیچ میں رہتے اس لیے کہ اسے سیکھنے کی قوت اللہ نے نہیں دیا اور ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے دھیرے دھیرے جب بولی سن سن کے جب وہ سیکھتا ہے تو وہ پھر انگریزوں کے بیچ میں رہتا ہے تو انگریزی بولنے لگتا ہندی بولنے والوں کے بیچ میں رہتا تو ہندی بولنے لگتا اور عربی بولنے والوں کے بیچ میں رہتا ہے تو عربی بولنے لگتا گویا کہ سیکھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے اللہ رب العالمین کلام پاک سورة الحشر سورة نمبر پچپن کے اندر ارشاد پر مرہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور علمہ البیان اپنی مافی ضمیر کو ادا کرنے کو سکھایا اببہ کے لئے اببہ اممہ کے لئے اممہ بھائی کے لئے بھائی بہن کے لئے بہن چھوٹا بچہ تو منہ چھوٹی بچی تو منی اور سبزی ترکاری گوست مچھلی اور پچاسو قسم کی زبان ہم بولتے ہیں لیکن ایک جانور نہیں بولتا ہے اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی مہربانی ہماری لئے ہے اللہ رب العالمین کی انگنت تعریف و توصیق کے بعد انگنت رحمت نادل ہو ہمارے اور آپ کے آخر رسول سید الانبیاء سید الوشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمارے لئے بہت مہنتی کی ہیں انگنت مہنتی کی ہیں ہماری خیرخواہی کے لئے انہوں نے مار کھایا ہمیں جنت تک لے جانے کے لئے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہمیں جنت تک لے جانے کے لئے مکہ سے تعیف کا سفر تقریباً منانبے میل کا سفر تئی کیا اور آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے وہ بھی پیدل ہماری خاطر وہاں دس دن تک قیام کیے ہم نے انہیں کھانا پینا نہیں پوچھا ہم نے انہیں مارا پیٹا اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لئے بددعا نہیں کی دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی رحم کر ان پر انہیں راہ ہدایت دے فراخی حمتوں میں روشنی دے ان کے سینوں کو کنارے سے لگا دے دوبنے والے سفینے کو یہ دعا انہوں نے کی اور یہی دعا صرف نہیں بلکہ دعا کرتے 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 دنیا سے چلے گئے میدانِ محشر میں کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا ابھی آپ کے یہاں کے امام صاحب سے آپ نے سنا کہ میدانِ محشر میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا یعنی اللہ کے رسول تک نہیں پوچھیں گے کن کو اپنی بی بیوں کو بھی نہیں پوچھیں گے یعنی اس پرخطر ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی خیرخواہی کی اللہ کے سامنے ورد کرتے رہیں گے اللہمہ امتی اللہمہ امتی اللہمہ امتی گویا کہ اس نبی کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین آپ پر ایک دو نہیں لاکھ کروڑ نہیں بلکہ انگنت رحمت نادل فرمائے اللہمہ صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم انکا حمید مجید بزرگو اور دوستو آج جو ٹاپک ملا ہے کل پرسو ملا احساسِ گناہ مومن کی شان اور پرسو ملا اور آج امتحان جامعہ سلفیہ میں چالو ہو گیا بہرحال اس میں ہم لوگ مشغول تھے چلتے پھرتے تھوڑی سی تیاری آپ لوگ کے لئے کی ہے تھوڑا سا گوھر سے سنیے گا یقیناً جب آپ جلسہ ختم کر کے جائیے گا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم کچھ پائے ہیں ہم لوگ پیشہ وارانہ مقرر رہی نہیں مختلف قصہ کہانیاں سنانے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے جو بات بولیں گے پی اور قرآن حدیث پرفیکٹ قرآن حدیث ہے اس میں کوئی لوچہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے کلام پاک کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں اس کے بعد پھر حدیث کا ترجمہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا یا ایوہ الذین غور کی جگہ یا ایوہ الذین آمنون اللہ رب العالمین مخاطب کن کو کر رہا ہے مومنوں کو ہیروں گہروں آدمی پہ نہیں جو مومن ہیں انہیں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے جبکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے تب ہی تو مومن ہوا اللہ پر ایمان یوم آخرت پر ایمان غیبیت پر ایمان رسول پر ایمان کتاب پر ایمان تقدیر پر ایمان ان تمام چیزوں پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں اور جو نماز پڑھتا ہے زکاة دیتا ہے حج کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی ظاہری چیزوں پر عمل کرنا یہ اسلام ہے اور باطنی چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے مومن کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ای ایمان والے اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لغت اب گیند آپ کے پالے میں ڈال دیا کیا اور ہر نفس کو گور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے منتن کرنا چاہیے بشار کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے کس کے لئے بینک بائلنس ہم نے کتنا کیا نہیں کتنی ڈیپوزٹ کی نہیں کتنا اسٹیٹ بینک میں رکھا کتنا کینرا بینک میں رکھا کتنا ایج ڈی ایپسی میں رکھا کتنا انڈین میں رکھا ان سب چیزوں میں کتنا اپنے رکھا اللہ تعالی نے ہی کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے والتنظر نفس ما قدمت لغت آئندہ کل تمہاری ایک زندگی آنے والی ہے جو قبر کی زندگی جس کو برزفی زندگی کہتے ہیں ایک زندگی تمہارے لیے میدان محشر میں آنے والی ہے جو قیامت کی زندگی ہے اس زندگی کے لیے تم نے کتنی تیاری کی ہے کل ہی ایک صاحب کا انتقال ہوا ہمارے جان پہچان میں کننوج کے ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ان کا گھر نہ ہو کم سے کم دس شہروں میں گھر میں تو میں کچھ جا چکا ہوں کولکاتا دلی ممبئی کانپور کننوج لخنو ان سب جگہوں پر میں جا چکا ہوں لیکن کل ان کا انتقال ہوا اور کیا لے کر گئے بس تھوڑا سا کپڑا اور کچھ بھی نہیں عربوں کی دولت ابھی الیکشن سے پہلے جن لوگوں کے گھروں میں چھاپا پڑ رہا تھا یوڈی کا ان میں سے ایک وہ لوگ بھی تھے کچھ بھی لے کر جانا نہیں ہے میرے بھائیو وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهُ پھر اللہ رب العالمین ریپیٹ کر رہا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ اللہ سے ڈرُو پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهُ دَرُو اللہ سے ڈرُو یہ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ ڈرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کیوں اس لیے کہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اس لیے کہ اللہ تعالی تمہاری ہر ایکٹیویٹیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے تم کیا کرتے ہو کیا سوچتے ہو تم کس لیے پل کے جھپکتے ہو تمہارے دلوں میں کیوں دھڑکنے دھڑکتی ہے ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے اگر غلط نیت سے آپ اپنے دل میں کچھ سوچے ہیں تو اسے بھی قیامت کے دن نکالا جائے گا اللہ تعالی نے امہ پارا میں کیا کہا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ تمہارے دل میں جو ہے اسے بھی نکالا جائے گا تو یہ تو کلام پاک کی جو آیت میں نے پڑھی سورة الحشر سورة نمبر 69 آیت نمبر 18 کا ترجمہ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورة الحدید سورة نمبر 16 نہ سورة نمبر ستاون آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَنْ تَقْشَ أَقْلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ کیا مومنوں کے اوپر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کو یاد کر کے وہ اپنے دلوں کو لرزا دے اپنے دلوں میں کپکپی پیدا کر دے اپنے دلوں کو تھررا دے زندگی میں ایک زلزلہ سکھی کائفیت پیدا ہو جائے کیا یہ وقت نہیں آیا یعنی ایک دم آ چکا ہے ایک دم آ چکا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کر کے رونے کا وقت آ چکا اب میرے بھائیو یہ تنے یہاں پر جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں سب اللہ حمدللہ مومن ہیں ہے نا جی تھوڑا سا حرکت لائیے مومن ہیں بولیے نا جی مومن ہیں ابھی میں ایک سوال کروں گا حدیث کی روشنی میں پھر جواب لوں گا ابھی سب لوگ مومن ہیں نا بولیے نا ہے اب کون مومن ہیں کون مومن نہیں ہے اس حدیث کے بعد پھر بتلائیے گا صحیح بخاری چھہ ہزار تین سو آٹھ نمبر کی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّ الْمُؤْمِنَا يَرَا زُنُوبَهُ كَعَنَّهُ قَائِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ عَنْ يَقَعَ عَلَيْهُ مومن انسان وہ ہے جیسے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے آگ کو تصور کرتا ہے کس طرح ایک مومن آدمی جب گناہ کر لے گا ماباپ کی نافرمانی کیا نماز چھوڑ دیا کسی کے اوپر الزام لگا دیا کسی کے اوپر بہتان لگا دیا وغیرہ 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 بہت سارے گناہ ہیں جب مومن آدمی کر لیتا ہے تو اپنے کو کیسے تصور کرتا ہے کہ اَنَّهُ قَائِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اب ایک سکنڈ کے لیے آپ کسی پہاڑ کے نیچے جائیے اچھا پہاڑ کے نیچے جان ہی پائیں گے تو آپ یہی پر بیٹھے رہے کیسے جیسے کہ اس میریج ہال میں آپ بیٹھے ہیں اس کی چھت گر رہی ہے نیچے بیٹھے ہیں چھت گر رہی ہے اس کا پلیشٹر اس کا سمنٹ اس کی چھڑ 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 کے اور بڑے بڑے بولڈر کی سکل میں اس کی چھت گر رہی ہے اور اس کے نیچے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوگا تو وہ کئیسا تصور کرے گا کئیسا اتمنان سے بیٹھ پائے گا بیٹھ پائے گا اتمنان سے نہیں بیٹھ پائے گا پریشان ہو جائے گا اور وہ اتنا بے چائن ہوگا کہ وہ یہ سوچے گا کہ اللہ یہ چھت اگر میرے اوپر گر جائے تب تو میں پیس کے آٹا بن جاؤں گا میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی تو گرمی کے موسم میں تو پسینہ آئے گا ہی جاڑے کے موسم میں بھی وہ مارے ڈر کے اسے پسینہ آ جائے گا دلوں کے اندر کپ کپ ایسی تاری ہو جائے گی بگل میں اچانک اتنا بڑا سا بولڈر گیرا اور بگل میں بیٹھا ہوا ہے چھٹک کے اس پر آیا ہے تو کپ کپ ایسی تاری ہو جائے گی یہ ہوگا کی نہیں ہوگا یہ ہوگا یقیناً ہوگا تو مومن آدمی گناہ کرنے کے بعد ایسے ہی تصور کرتا ہے جیسے چھت کے نیچے یا پہاڑ کے نیچے بیٹھنے والا آدمی پہاڑ کے بولڈر گر کر ہلاک و برباد ہونے سے ڈرتا ہے تو مومن آدمی گناہ کرنے کے بعد گناہ کے عذاب سے ڈرنے لگتا ہے جو ہی ان کوئی گناہ کرے گا تو فوراں ڈرے گا کہ اللہ اگر یہ گناہ لے کر میں مر گیا تو قبر میں اللہ حساب نہیں دے پاؤں گا اللہ اگر یہ گناہ لے کر میں مر گیا تو میدان محشر میں ہمیں بے عزت کر کے جہنم داخل کر دیا جائے گا اللہ وہ برداست نہیں کر پاؤں گا اللہ اگر یہ گناہ لے کر میں مر گیا تو میں قبر میں جو ہمیں ساب ڈسیں گے اللہ مجھ سے برداست نہیں ہوگا اللہ اگر یہ گناہ لے کر میں مر گیا تو قبر جب مجھے دھوچے گی اللہ مجھے برداست نہیں ہوگا وہ یہی سب سوچ سوچ کے بے چین ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس وقت تک اسے اتمنان نہیں آئے گا وہ چائن کی سانس نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ وہ سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہ کو معاف نہ کرا لی گناہ کرنے کے بعد وہ اتمنان سے بیٹھ ہی نہیں سکتا ایک آدمی نماز چھوڑ کر اتمنان سے بیٹھ نہیں سکتا کون مومن ایک آدمی معاف کی نافرمانی کر کے بیٹھ نہیں سکتا ہے کون مومن ایک آدمی سود کھا کے اتمنان سے بیٹھ نہیں سکتا کون مومن ایک آدمی بہتان تراشی کر کے کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اتمنان سے بیٹھ نہیں سکتا کون مومن اب آپ سے سوال ہے کیا گناہ کرنے کے بعد یہی قیفیت ہوتی ہے یہی قیفیت ہوتی ہے ختم مومنیت ختم ابھی دو منٹ پہلے گول رہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 6308 کتاب الدعوات بابت توبہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کی پہچان اور مومن آدمی کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ اتمنان سے نہیں بیٹھ سکتا اور ہم گناہ کرنے کے بعد بے چین نہیں ہوتے سجدے میں نہیں گڑتے نہ گڑ گڑاتے ہیں نہ روتے ہیں گناہ کرنے کے بعد گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ مومن نہیں ہے یہ کون ہے اسی حدیث میں دوسرا پیراغرہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَا دُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ حَاقَدَا مومن آدمی کی پہچان تو وہ ہے اور جو ایسا نہیں ہے وہ آدمی ہے فاسق فاجر اس کی پہچان کہ وہ گناہ کرے گا بڑا سے بڑا گناہ کرے گا محلق گناہ کرے گا جو گناہ حلاق کر دینے والا ہے ایسا گناہ کرے گا جس گناہ سے وہ رجم کر دیا جائے گا ایسا بھی گناہ کرے گا وہ ایسا گناہ کرے گا جو اس کے ایمان اور کفر میں حد فاصل ہے ایسا بھی گناہ کرے گا وہ لیکن وہ کیسا سمجھے گا کہ ایک مکھی اڑتے ہوئے ناک پر بیٹھی ایسے ہلایا مکھی اڑ گئی ہاتھ ہلایا مکھی اڑ گئی یعنی معمولی کام ہے نا مکھی بھگانا تو فاسک آج میں بڑا سے بڑا گناہ کرے گا اور اس کو وہ معمولی سمجھے گا ارے یار یہ تو سودھ کھائے ہیں یہ تو ایسے مٹا لیں گے یہ تو نمات چھوڑے ہیں یہ تو ایسے ختم ہو جائے گا یہ تو یہ کام کیا ہے یہ مٹا لیں گے بڑھا پہ میں حج میں جائیں گے فلا کام کر لیں گے وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں معمولی سمجھے گا اب ایسے سمجھنے والے کون لوگ ہیں اگر میں پوچھو تو ہر آدمی ہاتھ اٹھائے گا کہ ہاں یار ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ مومن کی علامت نہیں ہے مومن کی علامت گناہ کرنے کے بعد وہ بیچائن ہو جائے گا گناہ کو ختم کرنے کے لئے مومن آدمی گناہ کرنے کے بعد اتمنان سے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے چوری پھر سینہ زوری وہ کر ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آئی اور مومن حضرت عنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی روایت چھے ہزار چار سو بھیالیس نمبر کی حدیث حضرت عنص اپنے زمانے کے لوگوں کو کہتے ہیں حضرت عنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبی عمر پائے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کے ساتھ دس سال رہے ہیں یعنی اللہ کے رسول کے آگے پیچھے وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں یعنی تابعین کو کیا کہہ رہے ہیں جبکہ وہ زمانہ بہتر زمانہ تھا خیر القرون قرنی سمالذی یلونہو یعنی میرا زمانہ سب سے بہتر ہے اس کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے بہتر ہے یعنی گویا کہ بہتر زمانے میں دوسرے نمبر کے زمانے میں حضرت عنص تھے اور وہ فرما رہے کیا انکم لتعملون اعمالا تم لوگ کچھ گناہ ایسے کرتے ہو اور اس گناہ کو کیا سمجھتے ہو انکم تعملون اعمالا ہی ادکو فی آئینکم من الشعر اور تمہاری نگاہ میں وہ گناہ بال برابر ہے بال برابر ہے تم گناہ کرتے ہو اور اس کو بال برابر تصور کرتے ہو لیکن اسی گناہ کو وَإِنَّ كُنَّ لَنَعُدْدُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مِنَ الْمُوبِقَاتِ اسی گناہ کو ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہلاک کرنے والا گناہ سمجھتے تھے یعنی تمہارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ جس گناہ کو ہم نبی کے زمانے میں ہلاک کرنے والا گناہ سمجھ کے روتے گڑ گڑھاتے تھے اور تم لوگ اس گناہ کو بال برابر سمجھتے ہو بات سمجھ میں آگئی تو مومن کی پہنچان گناہ کرنے کے بعد وہ اتمنان سے نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر کوئی بیٹھتا ہے تو یقین جان لیجئے کہ وہ مومن نہیں ہے اگر گناہ کرنے کے بعد وہ رونے لگتا ہے گڑ گڑانے لگتا ہے کسی کی حد تلفی کی ہے اس سے معافی طلافی کرنے لگتا ہے تو جان لیجئے کہ یہ مومن ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو لاکھ ان کا نام عبداللہ عبدالخبیر عبدالجبر عبدالمطلیق وہ مومن نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6308 اب چند مثال چونکہ بہت لمبا وقت نہیں ہے پونے گیارہ تک ٹائم ہے گیارہ بائس ہو گئے چند مثال دیکھ لیجئے اب مثال دیکھنے سے پہلے ایک حدیث کو سننے ابن ماجا کی اس کے بھی رابی حضرت عنص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے اولاد سب کے سب جو ہے گنہگار ہیں آدم کی اولاد سب گنہگار ہیں کوئی مائی کا لال یعنی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے سب گنہگار ہیں لیکن تمام گنہگاروں میں سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو گنہ کرنے کے بعد تو اب اس حدیث کی روشنی میں ہم تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب گنہگار ہیں بات سمجھ میں آگئی گنہگار ہونا یہ آئیب کی بات نہیں ہے گنہگار ہونا یہ آئیب کی بات نہیں ہے آئیب کی بات کیا ہے آگے میں دکھا رہا ہوں اب اس حدیث کو سامنے رکھیں حضرت آدم کا نام سنا ہے حضرت آدم سنا ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے اپنے ہاتھ سے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر ان کو بنایا پھر اس میں روح ہوں کی اور ان سے کہا کہ آپ جنت میں رہیے جنت میں رہنے لگے پھر بھی چائن نہیں پا رہے تھے اتنے ساری نعمتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کے بائیں کی طرف کی یہ ہڈیاں اور کچھ چیزیں لے کر اللہ نے ان کی بی بی کو بنایا یہ سب سنے ہوئے ہیں پھر اللہ نے کیا کہا کہ آدم آپ اور آپ اپنی بی بی کے ساتھ جنت میں رہیے جہاں مرضی جائیے جو مرضی کھائیے پوری جنت بہت بڑی نعمت جہاں چاہیے جائیے اور جو چاہیے کھائیے آپ کی مرضی لیکن ایک چیز منع کیا منع فَلَا تَقْرَبَا حَادِهِ سَجَرَتَا اس درخت کے پھل کو مت کھائیے گا منع گویا کہ ایک چیز ہو گئے تھے فَعَضَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانِ سیطان سیطان نے دونوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کن کو حضرت آدم اور ان کی بی بی حضرت ہوا کو اور سیطان کامیاب ہو گیا اور دونوں کو مختلف ہلا بہانہ ہربا سے بھہکا کر وہ پھل کھلا دیا سنے ہوئے ہیں تو حضرت آدم کہاں تھے جنت میں جنت میں انہوں نے گناہ کیا ہوا گناہ جنت میں گناہ ہو گیا کیا کھا کے پھل کھا کے گناہ کر لیا جنت میں حضرت آدم نے گناہ کیا یہاں پر رکھ دیجئے کہ حضرت آدم اور ان کی بی بی نے گناہ کیا وہی پر ایک گناہ اور ایک سخص نے کیا تھا وہ کون ابلیس ابلیس نے گناہ کیا کیسے جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو کیا کہا پھرستوں کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوا لِعَادَمَا فَسَجَدُوا اللہ ابلیس ہم نے فرستوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرستوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ابلیس فرستہ تھا فرستوں کو سجدہ کرنے کے لئے کہا ابلیس نے نہیں کیا تو اگر آپ لوگ کو بولا جائے کہ بھائی تمام لوگوں کو اس محفل میں آنے کے لئے کہا سب لوگ آئے لیکن گدھا نہیں آیا تو بھائی گدھا کو تو بولا ہی نہیں گیا تھا ہم تو آدمیوں کو آنے کے لئے کہا تھا تو گدھا نہیں آیا تو گدھا تو مخاطب ہی نہیں تھا تو اللہ نے فرستوں کو کہا تو ابلیس کیا فرستہ تھا نہیں اس کو سمجھ لیجئے ابلیس فرستہ نہیں تھا سورہ قحف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَانَ مِنَ الْجِنْنِنِ ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا لیکن عبادت اتنا کیا تھا اتنا کرتا تھا کہ اس کا سمار فرستوں میں ہوتا تھا اس لئے اس حکم میں سجدہ کرنے والے حکم میں وہ بھی داکل تھا بات سمجھ میں آگئی تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ گناہ کیا کی نہیں کیا گناہ کر لیا یہ گناہ کیا سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کو نہیں مانا حضرت آدم نے گناہ کیا پھل کھا کر کے دونوں گنہ گا بات سمجھ میں آگئی وہ پھل کھا کر کے گناہ کیا اور یہ سجدہ نہ کر کے گناہ کیا لیکن گناہ میں دونوں برابر ہو گیا لیکن گناہ کے بعد کی قیفیت بتلائی گی کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے معلوم ہوا کہ اس محفل میں جتنے لوگ ہیں سب سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن گناہ کے بعد کی قیفیت بتلائی گی کہ کون اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اب وہ رونے لگے گڑ گڑانے لگے اللہ کے سامنے سجدہ چالو کر دیا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑے سجدے میں چلتے پھرتے دعا کرنے لگے کرنے لگے استقبار کرنے لگے ایک اسرائیلی روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک گناہ کو معاف کرانے کے لیے تین سو سال تک وہ استقبار کرتے رہے کتنے دنوں تک کتنے تین سو سال تک اسرائیلی روایت میں گناہ معاف ہو ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ان کو کہ آدم اگر تمہیں گناہ معاف کرانا ہے تو اس دعا کے ذریعے سے ہم سے معافی طلب کرو تو ہم تمہارا گناہ معاف کر دیں گے اور حضرت آدم کو وہ دعا اللہ نے سکھائی تھی اور وہ دعا اتنی محبوب دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک سورة الاعراق سورة نمبر ساتھ آیت نمبر تیس کے اندر اس دعا کا ذکر کر دیا ہے کیا کہا حضرت آدم نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اللہ اگر آخ ہمیں مات نہ کریں وَتَرْحَمْنَا اور ہمارے اوپر رحم نہ کریں لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں تو دیکھیں گناہ کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام رونا چالو کر دیئے گڑ گڑانا چالو کر دیئے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا ہاتھ چھوڑ کے دعا کیا اور لیٹ کر دعا کیے چلتے پھرتے دعا کیے دعا کرتے 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 گناہ کو معاف کرالی وہی پر ایک گناہ ابلیس سے ہوا تھا لیکن اس نے گناہ کرنے کے بعد گناہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا چوری کر کے سینہ زوری دکھایا بہتان تراثی کر کے اپنے آپ کو تظلل اور انکساری کا مظاہرہ نہیں کیا ہو یعنی چوری پھر سینہ زوری دکھایا کیا کہا خلقتنی من نارن اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا آدم کو مٹی سے بنایا مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کو کیسے سجدہ کر تکبر چالو کر دیا قرور اور گھمن چالو کر دیا وہ جہنمی ہوا ہو گیا جنت اس کے لئے حرام ہوئی ہو گئی اب آپ فیصلہ کیجئے کہ گناہ کرنے کے بعد جو آدمی روتا ہے جو آدمی گڑ گڑاتا ہے گناہ کرنے کے بعد جو تذلل اور انکساری کا مضاہنا کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد مسجد میں جاتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد رات میں اٹھ کے تحجد کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ حضرت آدم کے پیروکار ہے حضرت آدم کو نمونہ اور اسوہ ماننے والا آدمی ہے لیکن جو آدمی گناہ کرنے کے بعد مسجد نہیں جاتا جو گناہ کرنے کے بعد گلتی کرنے کے بعد گلتی کو مانتا نہیں وہ گویا کہ اپنا پیسوا اپنا آئیڈیل اپنا نمونہ کس کو مانتا ہے کس کو ابلیس کو ابلیس نے یہ سکھایا کہ گلتی کرنے کے بعد رو مت گلتی کرنے کے بعد اکڑ دکھاؤ تو آج بھی جو آدمی گلتی کرنے کے بعد اکڑ دکھلائے گا وہ ابلیس کا پیروکار ہے وہ نبیوں کا پیروکار نہیں ہو سکتا فرق سمجھ گئے کہ گنہ تو ہوگا لیکن گنہ کرنے کے بعد احساسِ گنہ اگر ہو جائے تو یہ مومن احساسِ گنہ نہ ہو تو وہ فاسق گنہ کرنے کے بعد احساس ہو جائے تو نبیوں کا پیروکار گنہ کرنے کے بعد احساس نہ ہو تو ابلیس کا پیروکار ہے سمجھ میں آگئی اور مثال ایک آنکھ مثال دیکھیں ہم تو لاکھوں گنہ کرتے ہیں چلتے پھرتے اوٹتے بیٹھتے لیٹے اور ہمیسا ہمارا گنہ ہوتا ہے ہمارا کاروبار صحیح نہیں ہے ہمارا کھانا پینا صحیح نہیں ہے ہماری شکل و صورت نبی کی جائسی نہیں ہے ہمارا لباس اسلامی معاشرے کے خلاف ہے ہزاروں گنہ گناتے گناتے انسان تھک جائے اور یہ بھی نہیں پاہ ملے گا آپ کو کہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں بات سمجھ میں آئی ایک گناہ حضرت یونوس کا نام سنا ہے حضرت یونوس کتنا گناہ کیے تھے کتنا معلوم ہے نہیں معلوم ہوگا اور اگر سیکسپیر کا کوئی پویٹ یا کوئٹری پوچھا جائے دھڑا دھڑ گناہی حضرت یونوس کا قصہ کلام پاک میں ہے مومنوں کو پتا نہیں ہے کہ کون سا گناہ ان سے ہوا تھا نام سنے ہیں پتا نہیں ہے کیوں پتا رہے گا قرآن تو جزدان میں باندھ کے رکھنے کے لئے آیا ہے جب کسی کی جان نہیں نکلے گی مرض الموت میں مبتلا ہوگا کھٹلی میں پڑ جائیں گے تو اس وقت نکال کے پڑھنے کے لئے آیا ہے قرآن تو اس وقت میرے بھائیو حضرت یونوس سے ایک گناہ ہوا وہ بھی اجتہادی گلتی جان بجھ کے نہیں ڈھٹھائی کر کے نہیں کیسے گناہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے اوپر کل فلا ٹائم عذاب آئے گا اللہ نے کہا کہ عذاب آئے گا اور یہ کہا بستی سے نکل کے تھوڑی دور پر وہ رہ گئے عذاب آئے گا بستی والے حالات ہو جائیں گے دور کھڑے ہو گئے عذاب کے آثار دکھائی دینے لگے آسمان میں بادل بلکل لال کلر کا بادل آ گیا اب وہ آگ برسے گی پتھر کی طرح برس ہو گیا قوم کے لوگ حلاق ہو جائے لیکن حلاق بارس ہونے سے پہلے حضرت یونوس کی بستی کے تمام لوگوں کو ڈر لگ گیا کہ یار یونوس تو بولے تھے کہ عذاب آئے گا ہم لوگ تو نہیں مان رہے تھے تو سہی مانوں میں عذاب آ جائے گا تو ان لوگوں نے توبہ کرنا چالو کر دیا کیا کیا سب لوگ اکٹھا ہو کر چرندے پرندے بچے عورت سب کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اللہ سے رونا چالو کر دیا گڑ گڑانا چالو کر دیے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگ کی توبہ کو قبول کر لیا اور وہ جو بادل بلکل آگ کی طرح آسمان میں چھا گیا تھا وہ بادل دھیرے 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 چھٹ گیا ایک زمنن یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو آنے والا عذاب کو بھی ختم کر دے آپ تو اللہ کے سامنے رو کر دے دیکھئے بڑی بڑی مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی حضرت یونس کے قوم پر عذاب آ چکا تھا لیکن ان لوگوں نے رونا چالو کر دیا وہ عذاب آیا ہوا عذاب ختم ہو گیا یہ جب ماجرہ حضرت یونس دیکھے کہ یار یہ عذاب آ رہا تھا وہ تو چلا گیا وہ تو ختم ہو گیا اب اگر میں لوٹ کے قوم میں جاؤں گا بستی میں جاؤں گا تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یونس آپ تو بول رہے تو عذاب آئے گا تو کہاں عذاب آیا قوم کے لوگ بولتے یا نہیں بولتے یہی سوچ کے وہ بستی میں نہ آ کر الٹے دوسری جگہ جانے کی یہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ابھی یہی غلطی ان کی اللہ جانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور وہ چلے گئے اور یہ سوچ کے گئے کہ کیا بولیں گے نہیں بولیں دیکھئے کوئی بڑی غلطی نہیں ڈھٹھائی بھی نہیں بستی کستی پر سوار ہوتے ہیں ہچکولے کھانے لگتی ہیں کستی اب وہی قریب کے سب لوگ اس کستی پر سوار تھے یہ ہوا کہ بھائی ایک آدمی کو اتارا جائے تو کس کو اتارے تو سمندر میں کس کو اتارے کوئی تو نہیں اترے گا سب کا فیصلہ ہوا کہ قرآن دادی کیا جائے قرآن دادی کیا تو ان کا نام آیا یونس یونس بن متہ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ آدمی تو بہت اچھے ہیں اس لئے کہ سب قریب کے لوگ ہیں سب جانتے تھے ان کو نہیں نہیں یہ بہت اچھے آدمی دوبارہ کرو دوبارہ کیے پھر ان کا نام سبارہ کیے پھر ان کا نام یہ تو اللہ کے طرف سے مسئلہ ہو رہا تھا پھر وہ سمندر میں چھلانگ لگاتے اللہ کے حکم سے سمندر کی مچھلی انہیں نگل لیتی اور وہی اسرائیلی روایت جو میں نے سنایا اس میں یہ ہے کہ اس مچھلی کو پھر ایک مچھلی اور نگل لیتی یعنی مچھلی کے اوپر مچھلی اور پھر وہ مچھلی سمندر کی ہزار کلومیٹر کی گہرائی میں چلی جاؤں دیکھئے ایک بے بس انسان مچھلی کے پیپ سمندر کے پیپ اندھیرہ در اندھیرہ لیکن وہ ابھی مرے نہیں احساس ہے فوراً اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی عطاہ گہرائی میں اپنے رب کو پکارتے اور رب کریم عرص عظیم سے ان کی دعا کو سنتے ہیں وَنَا دَا فِي الظُّلُمَان اندھیرے در اندھیرے سے ہمارے وہ بے بس بندے نے اللہ کو پکارا رب کریم نے ان کی دعا کو سنا اور وہ اتنی پیاری دعا تھی اتنی پیاری دعا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی انسان کسی مسئبت میں اگر فس جائے بہت بڑی سے تو اللہ ضرور اسے نجات دے گا اس لئے کہ حضرت یونس جس مسئبت میں فسے ہوئے تھے اس سے پڑھ کر کیا مسئبت ہو سکتے ہیں ایک جندہ جعوید انسان ایک مچھلی کے پیٹ میں وہ بھی سمندر کی عطاہ گہرائی میں وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں رب کریم عرص عظیم سے ان کی دعا کو سنیں ان کو معاف کرتے ہیں اور دعا اتنی پیاری دعا ہے اتنی پیاری دعا کہ اللہ نے حضرت یونس کو سکھایا اور اس دعا کو کلام پاک میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کر کے ہم تمام مسلمانوں کو سکھایا وہ دعا کہاں ہے قرآن مجید سورة الانبیاء سورة نمبر اکیس آیت نمبر ستاسی کے اندر اللہ نے بیان کیا کیا اندھیرے سے پکارا کیا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے مگر صرف اللہ آپ ہی ہے حقیقی معبود صرف اللہ آپ ہی ہیں سبحانکہ اللہ آپ ہر طرح کے عیوب اور کمی اور نقص سے اللہ آپ پاک ہیں اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیجئے گناہ کوئی اکسیبٹ کر رہے ہیں انی کنتو من الظلم کہ میں نے گناہ کیا ہے اللہ تو ہمیں معاف کر دیجئے تو اللہ نے انہیں معاف کیا معاف کر دیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک گناہ کیے اور سمندر کی عطاہ گہرائی سے اللہ کو یاد کیا مومن کی یہ شان ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ رات اور دن نہیں دیکھتا ہے بات سمجھ میں آئی یہ حضرت یونس علیہ صلی اللہ بہت سارے واقعات ہیں لمبا ٹائم نہیں ہے اب بارہ تیرہ منٹ میرا بچا ہوا اور ایک دو مثال پھر آخر میں دو چار سوال اور جواب کا بھی تھوڑا سیسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کو جانتے ہیں محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں کون ہیں ہمارے دل ہماری جان ہماری سب کچھ وہ اگر نہیں ہے تو کچھ جا ہے ہم یعنی ان کی محبت ان کی شفات نہیں تو بیکار ہے ان کی محبت نہیں ہے تو بیکار ہے ان کی اطاعت نہیں ہے تو بیکار ہے محمد رسول اللہ کے کوئی گناہ ہے ہے کوئی گناہ نہیں ہے اللہ رب العالمين فہرم فرما رہا ہے اللہ کے رسول آپ کے اگلے اور پچھلے تمام خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا اس نبی کا حال اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لا استغفر اللہ وعطوب علیہ اللہ کے سامنے میں گلگیڑاتا ہوں رجوع کرتا ہوں پر دے کم سے کم سو مرتبہ اور بعد حدیثوں میں یہ ہے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ میں روتا ہوں پر دے ہم ہم کتنا روتے ہیں زندگی میں بہت سارے لوگوں کا پوری زندگی میں نہیں ہو جائے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم جن کا ایک بھی گناہ نہیں ہے جنت کی کنجی جن کے ہاتھ میں جن جن کا پیر سب سے پہلے جائے گا جن کو شفاعت کبرہ حاصل ہے قیامت کے دن جو آپ اللہ سے بات کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہوگا جہاں فرستے بھی بات نہیں کر پائیں گے جہاں دوسرے نبی بھی بات نہیں کر پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو اتنی ساری فضیلت حاصل ہے اس کے باوجود پر سو سو مرتبہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں گڑ گڑا ایک حدیث بول کے تقریر ختم کروں گا میرے بھائیوں اب آپ سوچیں گے کہ مولانا صاحب آپ نے جتنے لوگوں کا بتایا وہ سب تو نبی تھے حضرت آدم کا آپ نے بتایا وہ نبی تھے حضرت یونوس کا بتایا وہ نبی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ تو تمام نبیوں مسلم صریف کی حدیث ایک ہزار چھے سو چھے آنوے ایک ہزار چھے سو چھے آنوے یعنی سولہ سو چھے آنوے نمبر کی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی رابعہ حدیث ہیں فرماتے ہیں انم رعتم من جوہین اتت نبی اللہ صلی اللہ علی وسلم جوہین آتی ہے مجرم کو پکڑنے کے لئے انٹیلیجنس نہیں لگا ہوا تھا نہ سی آئی ڈی نہ سی بی آئی ڈی کچھ بھی نہیں مجرم خود دوڑ کے آ رہے ہیں جد صاحب کے پاس آکے کیا فرماتے ہیں یا نبی اللہ اصبت حد فعقم ہو علی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اس گناہ سے مجھے پاک کیا دی جئے اللہ کے رسول عورتوں سے بات نہیں کرتے تھے نے فرمایا کہ ان کے گارجین کو بلائیے گارجین کو فدعا نبی اللہ ولی یہا ان کے گارجین کو بلائیا اور کہا کہ اس عورت کو لے جاؤ احسن علیہ فیدہ ودع اتھو اتنی بہا اس عورت کو کیا گناہ ہوا تھا اس عورت نے کیا گناہ کیا تھا زنا زنا آپ کو لگتا ہے بہت بڑا گناہ ہے نا لیکن جانتے ہیں ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے روج آپ اس کو گھر میں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے نہیں ہٹا ہٹا ایک آدمی روز چوری کرتا ہے گھر آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے ایک آدمی روز شراب بھیتا گھر آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے نا یقینا اللہ ابن تعیم رحمت اللہ فرماتے ہے جو تمام اہل حدیثوں کا اببہ بولے جاتے اور دیوبندی یعنی مسلک کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں یعنی اتنے بڑے عالم وہ کیا فرماتے ہیں تاریک السولا نماز چھوڑنے والا آدمی شر من سار کے وزانی زنا کرنے والا آدمی جو زنا کرتا پھرتا ہے چور آدمی جو چور کرتے پھرتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ خراب ایک بے نمازی آدم کوئی ایک آدمی ہاک اٹھا کر بتا دے کہ میرے گھر میں بے نمازی نہیں ہے اتنی بڑی محفل میں ایک آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے گھر میں بے نمازی نہیں ہے باپ پڑھتا ہے تو بیٹا نہیں بیٹا اور کوئی گناہ نہیں ہے شرک کے بعد جو نماز چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی گناہ چھوڑ چھوڑی کرتا ہے اس سے آپ دوستی کر سکتے ہیں لیکن بے نمازی سے دوستی نہیں کر سکتے اس نے اللہ کے ساتھ چھوڑی کیا ہے یہ چھوڑ تو انسان کا مال چھوڑی لے جاؤ دیکھئے ایک مجرم کو چھوٹنے کا موقع مل گیا یہاں تو تہار جیل سے مجرم خود بھاگتا ہے یہاں پر جب صاحب خود بھیج رہے کہ لے جاؤ اب نو مہنی کی فرصت مل گئی اس کو ابلیس الائین اپنے تمام ہواری مواری کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اس عورت کو بہکاؤ اس کے سامنے دنیا کی محبت کو رکھ دو کہ تمہاری زندگی پوری پڑی ہوئی ہے زندگی میں اتنا مجھا ہے زندگی میں فلا ہے زندگی میں فلا ہے فلا ہے جب جب سیطان نے اس کو بہکایا اس خاتون کو سیطان کے موہ میں مارا اس نے جوتا سیطان دھر دھڑاتے ہوئے بھاگا نو مہنے کے بعد پھر نبی کے پاس حادر ہو جائے بچہ ہوا پھر حادر ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں پاک کیجئے پتا ہے اس عورت کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم ہمیں کیا سزا دیں کہ اس عورت کو پتا تھا کیا پتا تھا جانتے ہیں کہ مسلمان لوگ ہمیں یہاں تک گار دیں گے گڑھا کھوڑ کے یہاں تک گار گے گار جتنا حصہ اوپر رہے گا اس میں پتھر مار مار کے ہمیں ہلاک کر دیں یہ سزا ان کو پتا تھا کوئی پتھر آنکھ پتھر ہمارے سر پہ لگے گا تو کھون یہاں سے نکلے گا کوئی پتھر ہماری ناکھ لگے گا انہیں پتا تھا کہ کتنی تکلیف ہوگی کوئی پتھر کان میں لگے گا پتا تھا کہ کتنی تکلیف ہوگی لیکن پھر بھی توڑ توڑ کے نبی کے دربار میں کیوں آ رہی اس لئے میرے بھائیو کہ وہ جہنم کی عذاب کو دیکھ رہی ہے کہ اگر یہاں کوئی بہانہ بنا کے چلے گئے تو جہنم کا عذاب بہت خطرناک عذاب وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ اللہ یہاں اگر ہم بچ گئے تو قبر میں ہم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا پھر دوڑ کے آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم فَأَمَرَا فَشُكَّتْ عَلِيهَا سِيَابُهَا اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں ان کے بدن میں کپڑے کو اچھی طرح سے لپیٹ دیا جاتا ہے عورت ہے جب پتھر لگے گی یہاں پر چھٹ حکم دیتے ہیں وہ رجم کر دی جاتے رجم کر اللہ کے رسول نماز جنادہ پڑھانے کے لئے جا رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس مجلس میں موجود تھے فوراً اوبجیسن کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ اس عورت کی نماز جنادہ پڑھیں گے ارے اس نے زنا کیا عورت نبی کا جواب سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم فرماتے عمر تم کہتے ہم ان کی نماز دنادہ کیوں پڑھیں عمر جانتے ہو اس خاتون نے جب گناہ کیا تھا اس گناہ کے بعد اتنی مرتبہ رویا ہے اتنی مرتبہ اس نے گڑ گڑایا ہے اتنی مرتبہ آنکھ سے آنسو بہایا ہے اتنی زیادہ سجدہ انہوں نے کیا ہے اتنی زیادہ رات کی تنہائی میں اوٹ کر اللہ کے سامنے جار و کتار اس نے رویا ہے اتنا آنسو بہایا ہے مدینے کے ستر گنہگار لوگوں کو اگر اس عورت کے توبہ کو تقسیم کر کے دے دیا جائے تو ستر لوگوں کا گنہ مات ہو جائے ایک گنہ کرنے کے بعد اتنی زیادہ توبہ اتنی زیادہ رونا اتنا گڑ گڑانا کہ ایک گنہ کو مات کرانے کے لئے اتنا رویا کہ ستر لوگوں کا گنہ مات ہو جائے پھر کیا تم اس سے بہترین توبہ دیکھے ہو کہ جو اللہ سے گنہ مات کرانے کے لئے اپنی جان کی قربانی دے دیا اس سے بہترین توبہ تم دیکھے ہو عمر اس نے جان کی قربانی دے دی صرف ایک گنہ کو مات کرانے کے لئے میرے بھائیو ہم لوگ بہت گنہ کرتے ہیں آئے دن گنہ کرتے ہیں کون سا دل و جگر ان لوں کے پاس تھا وہی دل و جگر ہمارے پاس بھی ہے میرے بھائیو جس طرح کی قبر میں وہ گئی ہے اسی طرح کی قبر میں ہمیں بھی جانا ہے میرے بھائیو جہنم کا ڈر ان کے سامنے جیسے رکھا گیا تھا جہنم کا ڈر ہمارے سامنے بھی رکھا گیا لیکن ہمارا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا آئیے میرے بھائیو کب موت آ جائی کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا کس وقت موت آ جائی کوئی نہیں جانتا سیکنڈ کا بھروسہ نہیں کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم یہاں کا حال کیا جانے لہت تک آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کا نام عامال جانے میرے بھائیو کوئی دوست احباب ساتھ نہیں دے گا موت کب آ جائے گی کوئی نہیں جانتا ہے آئیے اللہ کے سامنے روئیے گڑڑ اس وقت آپ اٹھئے اور اس ہستی کے دربار میں جائیے جو کبھی نہیں سوتا ہے وہ کون ہے آیت القرصی میں اللہ نے کہا کہ وہ اللہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس کے دربار میں جائیے اور روک کے تو دیکھ یہ آنکھ کا آنسو بہا کے تو دیکھ جہنم کے اوپر آپ پورے سمندر کو اڑیل دیجئے اس کے ایک چنگاری کو سمندر کا پانی بجھا نہیں سکتا ہے لیکن آپ کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک کترہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم فرماتے صحیح بخاری کی روایت لا تمسہ من نار عینان دو آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ان میں سے ایک آنکھ وَعَيْنُ بَقَتْ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو دیا اپنے آنکھ سے آنسو بہا دیا اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی اُٹھ کے تو دیکھئے اور جانتے ہیں میدانِ محشر کا ہول ناکیا اتنی خطرناک ہوگی کہ آپ کا مغز ہانڈی میں جیسے چاول کھولتا ہے مارے گرم کے وہ کھولے گا وہ کھولے گا ایک کراون کرور کچھ لاکھ کچھ ہزار کلو میٹر اوپر سورج ہے وہ جو ابھی انترکش میں گیا ہے تو اسی وقت کتنا دور کیا ہے وہ تمام تحقیق آئی تھی تو اکاون کرور کتنا لاکھ کتنے ہزار کتنے کلو میٹر اوپر سورج ہے پھر بھی مائی جون میں ہم نہیں جا سکتے خالی بدل اُس دن اُس دن تُد نشم سو سورج کو قریب کیا جائے سر میں کچھ نہیں بدل میں کچھ نہیں پیر میں کچھ نہیں تم اٹھائے جاؤگے ننگ بدل ننگ پیر اور بغیر خطنہ کیا ہوا اُس دن ہر آدمی پریشان لیکن اگر آپ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو دیئے تو آپ کو ای آر کنڈیسن جگہ ملے گی کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی عظیم سے متر کر آخری آسمان میں آتا ہے اور خود پکار کے کہتا ہے خود یعنی ایک عظیم بادسہ ہو کے بادسہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہی کوئی گنہگار جو مجھ سے بقصص طلب کرے میں اسے ماف کر دوں ہی کوئی بیمار جو بیماری سے صفہ مانگ رہا ہے میں اسے صفہ دے دوں ہی کوئی محتاج جو روضی مانگ رہا ہے میں اسے روضی دے دوں اور ہم اتنے نادان ہیں کہ ہر طرح کی پریشانی ہونے کے باوجود ہم خرراتی کے نین سو رہے میرے بھائیو اٹھئے آئیے اللہ کے دربار میں اللہ رب العالمین یقیناً ماف کرنے والا ہے اور جب آپ اللہ سے مافی طلب کریں گے تو اللہ رب العالمین کیا کہتا جانتے ہیں اتنی ساری باتیں ہیں اگر گناہ کرتے 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 زمین سے لے کر آسمان تک اتنی بڑی خلا بھر دو پھر تم کو اگر توفیق ہو جائے میرے پاس آکے میرے سامنے تھوڑا سا گڑ گڑا کر اگر مافی مانگو میں تمہارے تمام گناہ کو ماف کر دوں گا اور مجھے کسی ہم لینے کے لئے تیار نہیں ہم کتنے بدقسمت انسان ہیں میرے بھائیو میرا وقت ختم ہو گیا ہے بلکہ کئی منٹ زیادہ ہو گیا تو تمام یہ جو ایک گھنٹہ تقریبا چھے ساک منٹ میں نے جو بات کی ان تمام باتوں کا ماہ حسل کیا آپ جب گھر جائیں گے تو کیا ایک آدم تقریر سننے گیا بہترین تقریر کیا تھا سب اتنا بیٹھے ہوئے تھے پوچھے کیا بولے تھے پتہ نہیں ایسا ہی بولیں گے کچھ بولیں گے کچھ ملا تو ان تمام باتوں کا ماہ حسل یہ ہے میرے بھائیو کہ ہم سب گنہ گار ہیں ہم سب گنہ ہیں لیکن ہمارا رب جو ہے گنہ کو معاف کرنے والا ہے بس ہم گنہ گار ہیں گنہ تو ہم سے ہوگا لیکن ہمارا رب معاف کرنے والا ہے رب کے سامنے آئیے اور کب آئیے ابھی سے آئیے کیوں مرنے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی اور مرنے کا وقت کب آ جائے کوئی نہیں جانتا تو ماں حصل کیا ہوا کہ اب ہی اسے توبہ کیجئے جتنا آپ نے گنہ کیا ہے تمام گناہوں کو سامنے رکھ روئیے گڑگڑائیے یقینا یقینا اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک عمال کی توفیق اطاف فرمائے انہیں شفائی کامل اور عاجل عطا فرمائے اور ہم میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو پتا نہیں کس حال میں وہ ہے اللہ تو رحمان الرحیم ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے اوپر رحم فرما تو غفور ہے تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے بس دو تین چار پانچ منٹ میں کوئی سوال ہے تو پوچھ یہ ٹائم ختم ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیرت حیرت حیرت